منطری مکیش سہنی نے کرپوری سنکلپ موٹر سائیکل یاترہ کے تحت ستر موٹر سائیکل کو بچہا ویدھان سبھا کے لیے ہر جھنڈی دکھا کر روانہ کیا زوران مکیش سہنی نے بتائے کہ وہ بیہار اور دیش میں عطی پچڑا کے آرکشر کی لڑائی لڑ رہے ہیں اس لڑائی کو مضبوطی سے لڑیں گے انہوں نے کہا کہ بچہا ویدھان سبھا سیر سے ہمارے امیدوار جیتیں گے کیونکہ وہ ہماری سیٹ کے ہے اور ہمارے ساتھ عطی پچڑا کا سمرتن ہے آرکشر کی سوال پر منطری نے کہا کہ ہماری لڑائی آرکشر لینی کی ہے بیہار کے سیمدیش کمار سے بھی انہوں نے بات کی ہے بیہار میں 35% عطی پچڑا کا آبادی ہے اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے بہت سارے نئی جاتی کو عطی پچڑا میں جھوڑا گیا اور اس کے لیے ہمارے جو پرانے عطی پچڑا تھا ان کو بہت بڑا نقصان ہو رہا اس کے لیے ہم نے مانی مخمتری جیسے بھی ہم نے کہا اور ہم نے انڈیا گرسندر میں بھی بات کو رکھا ہے کہ جن سنکھیا کا ادار پر آرکشن بڑھایا جائے اور اس کے لیے ہم لوگوں نے ابھیان پہلے بھی ہم نے جاری کیا تھا ابھی ہم نے آج پھر سے ہم نے ستر بائک کو ہم نے آج ہری جھنڈی دکھایا اور یہ بسیش طور پر ابھی بوچھا بیدھان سوا میں سب جائیں گے ہر پنچائت میں دو بائک پہنچے گا اور آپ سب ہی کو پتا ہے کہ وہاں پہ چناب بھی ہم لوگ لڑ رہے ہیں ایک ایک بودھ پر وہ لوگ کام بھی کریں گے اور ایک ایک بودھ پر ہم باتی پچھرا سماج کو جوڑنے کا بھی کام کریں گے اور ساتھ میں چناب بھی ہے پندرہ تاریخ تک تو اس کے لیے کام کریں گے تو تیسرا فیج ہم لوگ پندرہ اپریل کے بعد اور بھی سنکھیا میں ہم لوگ بھیجیں گے ہر بیدھان سوا میں ایک بائک کو ہم لوگ بھیجنے کا کام کریں گے وہاں پہ رہیں گے اور ایک ایک لوگوں کو پارٹی سے جوڑنے کا کام کریں گے اور اس ابھیان سے جوڑنے کا کام کریں گے اور بیہار میں ہم لوگ ایک بڑی لڑائی لڑیں گے کہ اتھی پچھرا کو آرکشن بڑھایا جائے اور اس کے لیے ہم لوگ ابھیان چلا رہے ہیں آج ہم نے سوٹ نوٹیس پہ ہم نے آجا ستر بائک کو ہم نے آج رابانہ کیا ہے جس میں بوچھا بیدھان سوا میں 35 پنچائت ہے ہر پنچائت میں دو بائک جائیں گے وہاں پہ خاص کر کے پارٹی کے لوگوں کے ساتھ اور تھی پچھرا سبائک کے ساتھ ہر جاتیس دھرم کے ساتھ جوڑ کر وہاں پہ ابھیان کو چلائیں گے بھی اور پارٹی کے جو چناؤ بھی سمجھ ہے تو اس کے بھی تیاری کریں گے کیا سے مکیس سینجی نے بھی بیگول پور دیا ہے کہ بوچھا چھتر میں جا کر وہ بھرمن کریں گے ابھی میں تھوڑی دیر میں نکل رہے والا ہوں بوچھا میں جاؤں گا اور کل ہمارے پرچاسی کا نامنکن ہے اور مجبوتی سے ہماری پہلے سے ہی تیاری ہے ہم نے پہلے سے ہم نے مجبوتی سے پہلے سے ہم نے وہاں پہ لڑائے لڑ کے جیتا تھا اس کے بعد سیٹ خالی ہونے کے بعد ہم نے ون ٹو ون کر کے دور ٹو دور بھوٹ بھوٹ ہم نے کام کر لیا تھا ابھی اور مجبوتی سے میں کسی سے لڑ نہیں رہا ہوں ہمارا ادھکار ہے اور مانی مکمتری سری نیتیو سکمار جی کے نیتروت میں ہماری سرکار چل رہی ہے ہماری جن سنکھیا کا ادھار پر ہمیں بھاگے داری چاہیے اس کے لیے ہمارا ابھیان چل رہا ہے سنگٹھن کے دوارہ پاٹی کے دوارہ ہم سرکار میں ہیں سرکار میں مانی مکمتری جی اس پر بیچار کریں گے پورا بھروسہ ہے اور اس لڑائی کو ہم لوگ انجام تک پچھائیں گے جس طریقے سے پاٹی کا ایجنڈہ ہے بھارتی جنتہ پاٹی کا ایجنڈہ تھا رام مندر بانانے کا تو سکتہ میں پاور مائیں مجھگوٹی سے انہوں نے اپنی رام مندر کا ایجنڈہ کو پورا کیے جیسے دھارہ 371 کو ہٹانا 371 کو ہٹانا تھا انہوں نے ہٹانے اسی طریقے سے ہمارے پاٹی کا لڑائی ہے کہ ہم سکتہ پاور مائیں گے اور ابھی اگر ہم سنگھرز کرنے سے کرا لیں گے تو بہت اچھی بات ہے جس رج ہم پھل بہومت میں پاور مائیں گے آج ہمارے پاس چار بھی دائک ہے کل چالیس ہوگا کبھی کسی روز ایسا ہوگا کہ ہمارے پاس 125 خودی ہوگا تو جس سمیں یہ ہوگا تو سمیں جو جو ہم کر سکتے ہیں جو بیہار کے جنتہ کے لیے اور گریب سماج کے لیے حق کی بات ہوگا وہ ہم لوگ پورا کریں گے کیونکہ ہم آج وعدہ کر رہے تو کل پورا کریں گے بیجے بی بیجے بی میڈیا کے سامنے میں یہ نہیں آکے کہیں گے کہ ہم آتی پیچھنا کو حق نہیں دینا چاہیں گے اور جن کو اگر نہیں دینا ہے تو وہ آکے اپنا بولے کہ ہم حق نہیں دینا چاہیں گے ہم تو حق دلانے کے لیے لڑائے لڑیں گے ہم سنگرس کریں گے جب بچھا بیجہان سبھا چناؤ انڈیا گڑبندن کا فیصلہ کرے گا انڈیا وہاں پہ وہاں کا فیصلہ جنتہ کریں گے کہ کن کو جتانا ہے اور مجھگوٹی سے ہم لوگ چناؤ لڑیں گے وہاں پہ آر جڈی کے طرف سے بھی پرتیاسی ہے بھارتی جنتہ پارٹی سے بھی پرتیاسی ہے بھی ایپی سے بھی پرتیاسی ہم نے بنایا ہے اب یہ سننے کے لیے آ رہا ہے کہ کانگریس سے بھی پرتیاسی ہے سب میدان میں لڑیں گے اور پھر جنتہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کن کو جتانا ہے کیا یہ جیتھار انڈیا کٹ بندھن کا فیصلہ کرے گی نہیں نہیں